السلام علیکم انسپورنٹس آج ہم ماتھمیٹیکس 113 چیپٹر نمبر 1 قیشن نمبر 1 کا ایٹس ٹینٹھ پارڈ کر رہے ہیں اس کو سال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو مکس فریکشن کو چینج کرنا ہے اس کو چینج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس 3 کو اور یہ 2 جو ہے اسے ملٹیپلائی کرنا ہے اور یہ والا 2 اوپر ایڈ ہوگا تو یہ کیا آجائے گا 8 اور 3 تو یہ ہماری مکس فریکشن اب چینج ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اب LCM لیں گے یہ ان دو ٹرمز کا LCM آجائے گا LCM کیا آجائے گا x-1 اور 3 denominator میں جو values ہوتی ہیں وہی ہمارا LCM ہوتا ہے x-1 کو چھوڑیں گے 3 کو ملٹیپلائی کرنا ہے اوپر والی ٹرم سے تو یہ آجائے گا 3x پلس 2 پلس اب 3 کو چھوڑیں گے x-1 کو ملٹیپلائی کرنا ہے 8 سے یہ آجائے گا 8 into x-1 تو یہ ہمارا LCM لینے کے بعد یہ ہم نے solve کر لیا اسے simplify کریں گے simplify میں پہلے 3 کو x سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آجائے گا 3x 3 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 6 آجائے گا 8 کو x سے ملٹیپلائی کریں گے تو 8x minus 8 divided by 3x minus 3 equal to x plus 3 x minus 2 تو 3x plus 8 کیا آجائے گا 11x 3x plus 8x 11x اور 6 minus 8 minus 2 divided by 3x minus 3 equal to x plus 3 divided by x minus 2 اب ہم cross ملٹیپلائی کریں گے cross ملٹیپلائی میں کیا کرنا ہے x minus 2 کو اور 11x minus 2 کو ملٹیپلائی کریں گے دیا جائے گا 11x minus 2 اور x minus 2 equal اور ادھر جو denominator میں term ہے اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے ادھر نیومیریٹر والی ٹرم سے x plus 3 یہ ملٹیپلائی ہوگا 3x minus 3 سے تو اب simplify کریں گے 11x 11x کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے x سے اور 11x کو ملٹیپلائی کرنا ہے 2 سے تو یہ آجا گا 11x square minus 22x اور پھر ہم 2 کو ملٹیپلائی کریں گے x سے 2 کو ملٹیپلائی کریں گے 2 سے minus 2x plus 4 یہ ملٹیپلائی ہوگیا similarly ہم ملٹیپلائی کریں گے right side پہ تو یہ آجا گا 3x square minus 3x plus 9x minus 9 اب یہ والی ٹرم کو shift کریں گے left side تو یہ آجا گا 11x square minus 24x plus 4 minus 3x square plus 3x minus 9x plus 9 is equal to 0 تو 11x square minus 3x square یہ مرہ ہو جے گا 8x square 24x minus plus 3x minus 21 اور minus 9 minus 30x ہو جے گا اور اسی طرح 9 plus 4 یہ ہو جے گا 13 equal to 0 اب یہ جو فارم ہے یہ ہماری standard فارم بن گئی تو standard فارم جب بن جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کے factor بنانے factor بنانے کا طریقہ آپ کو ہوتا ہے تھا ہم ملٹیپلائی کریں 13 کو 8 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 104 104 کے factor کیا بنتے ہیں یہ کس کس پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے 1 پہ ڈیوائیڈ کریں تو 4 پہ ڈیوائیڈ کریں تو یہ آتا ہے 26 درمیان ملہ sign آپ نے دیکھنا ہے یہاں پر یہ sign plus ہے ان دونوں کو اگر ہم plus کرتے ہیں 4 اور 24 کو تو mid value آتی ہے 30 تو یہ ہمارے factor بن گئے factor بنانے کے بعد آپ نے middle term کو break کر دینا یہ آجائے 8 x square minus 26 x minus 4 x plus 13 equal to 0 اب ہم یہ کریں گے کہ first two values اور last two values میں ایک common دیکھ لیں یہاں سے common آئے 2 x 2 x common لیں تو 4 x minus 13 آجائے اور پھلال یہاں سے next two terms میں کچھ نہیں ہے تو 1 common نکال لیں 4 x اور جب minus common نکال دیں تو اندر سائن کیا ہو جاتا ہے change ہو جائے گا یہ دونوں values ہماری same آنی چاہیے اگر یہ same نہیں آتی اس کا مطلب ہے کہ صحیح نہیں بنائے فیکٹر ہمارے ٹھیک ہیں 4 x minus 13 and 2 x minus 1 is equal to 0 انہیں ہم separate کریں 4 x minus 13 is equal to 0 2 x minus 1 is equal to 0 2 x is equal to 1 ho جائے and x is equal to 1 over 2 اور یہاں سے 4 x is equal to 13 and x is equal to 13 over 4 اب ہمارا solution set کیا ہوگا 13 over 4 and 1 over 2 میرے آپ کو یہ question کی سمجھ آگئی ہوگی اب چلتے ہیں next question کی طرف next question solve the equation by method of completing square اب completing square میں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے constant term کو constant term کیا ہوگی جہاں پر x نہ ہو اسے آپ نے shift کرنا ہے right side پہ تو constant ہماری shift ہو جائے right side پہ تو یہ آجائے گا x square minus 6x equal to minus 8 اب دوسرا step یہ ہے کہ x square coefficient کو آپ نے 1 کرنا ہے وہ already 1 ہے اگر یہاں پہ کچھ اور ہوتا تو ہم اس سے divide کرتے اور x square کا coefficient 1 لے کے آتے اب ہم square complete کرنا square complete کرنے کے لئے آپ کو یہ بتایا کہ a square plus 2 a b plus b square اگر یہ آپ کے پاس 3 terms ہوں تو یہ square بن جاتا ہے کہ a plus b ka whole square اور اسی طرح اگر یہاں minus ہو تو یہ minus کا square بن لیے ہمیں کتنی terms چاہیے 3 terms اور یہاں پہ کتنی terms آرہی ہیں یہاں پہ آرہی ہیں 2 terms third term آپ نے خود ڈھونڈ نی ہے third term ڈھونڈ نے کے لیے ہم کیا کریں x square minus 6x plus آپ نے کیا کرنا x square x کا coefficient ہے 6 اس کو multiply کر لیں کس سے 1 by 2 سے یہ آجائے 3 جو بھی answer آئے گا اس کا آپ نے square لینا ہے اور both side ہم نے square لینا ہے تاکہ equation آپ کی balance رہے دوبارہ سن لیں آپ نے کیا کرنا ہے پہلے constant term کو right side پہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ پہ x کا coefficient ہے اس کو multiple ایک سے جو answer آئے گا اس کا both side آپ نے square لینا ہے تو اس طرح یہ square آپ کا complete ہو جائے گا اب square complete کرنے کے بعد یہ square کس کس complete ہو گا x minus 3 whole square اور یہ sign آپ نے دیکھنا ہے اگر یہاں minus ہو تو minus لگائیں گے plus ہو تو plus کا یہ square بنے گا is equal to اسے solve کر لیں minus 8 plus 9 x minus 3 کا square equal to 1 اب ہم نے x find کرنا x find کرنے کے لیے square ختم کرنا پڑے گا square ختم کرنے کے لیے both side کیا کریں square root لیں x minus 3 square and square root equal to square root of 1 square square root سے cancel ہو جائے x minus 3 is equal to plus minus 1 3 right set بھی لے کے جائیں گے تو یہ plus 3 ہو جائے گا plus minus 1 اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک دفعہ plus 1 minus 3 plus 1 3 minus 1 x is equal to 4 اور 2 آنسر آجے گا یہ ہمارا solution set ہو گا solution set کیا آئے جی 4 اور 2 اب چلتے ہیں جی next question کی طرف next part question number 2 کا second part ہے تو یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے constant term کو ایک سائیٹ پہ اور x والی plus 10x 3x square کو ہم right side پہ shift کر دیا اور اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں is equal to 32 تو پہلا step ہمارا complete ہو گیا first step کیا تھا constant ہم کو ہم نے right side پہ لکھنا ہے اب آپ کو یہ بتایا تھا x square کا coefficient ہم نے 1 بنانا اس کو 1 both side پہ divide کرتے ہیں اور تمام terms کو ہم divide کرنا ہوتا ہے تو جب ہم پہلی term کو 3 سے divide کریں گے تو x square دوسری term کو 3 سے divide کریں گے 10 over 3 x اور تیسری term کو 3 سے divide کریں 32 over 3 تو یہ اس وام میں آگیا اب ہم square complete کرنا ہے بتایا تھا x کے ساتھ 10 over 3 اس کو آپ multiply کرنا ہے کس سے 1 by 2 سے تمام questions میں آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ جگہ 5 by 3 تو آپ نے 5 by 3 کا whole square جو ہے both side لکھ دینا plus 5 by 3 whole square is equal to 32 by 3 plus 5 by 3 کا whole square یہ ہمارا square complete ہو جائے گا اب square complete کس کا ہوگا یہ first term اور یہ last term اور درمیان میں sign یہ plus کا یہ والا لگائیں گے اس کا یہ whole square بن جائے گا اسے simplify کریں گے right side 32 by 3 plus 25 by 9 اس کو ہم calculator سے بھی solve کر سکتے ہیں ڈیریکٹ calculator سے solve کر کے لگ دیں یا LCM لے لیں LCM 9 آئے 9 کو 3 سے divide کریں تو answer 3 آئے گا اور 3 کو 32 سے multiply کرنا ہے 3 کو 32 سے multiply کریں گے تو یہ جائے گا 96 plus 9 کو 9 سے divide کریں 1 1 کو 25 سے multiply کریں گے تو 121 divide by 9 اب ہم نے کیا کرنا ہے x کی value find کرنی ہے x کی value find کرنے کے لیے both side ہم کیا کریں گے اس کا square root لیں x plus 5 over 3 کا whole square is equal to 121 over 9 اس کا square root لیں گے تو یہ آج گا x plus 5 by 3 equal to plus minus 11 over 3 5 by 3 کو right side بھی shift کریں گے تو یہ آج گا x is equal to minus y by 3 plus minus 11 by 3 اس کو آپ لہدہ لہدہ کر لیں یا اس کو ہم لہدہ لہدہ کر لکھ سکتے ہیں یا lcm پہلے لے lcm کیا ہے 3 minus 5 plus minus 11 اب اسے separate کریں گے x is equal to minus 5 plus 11 over 3 and minus 5 minus 11 over 3 minus 5 plus 11 over 3 6 over 3 آئے 6 over 3 2 اور minus 16 over 3 ہمارا solution set کیا بن جائے گا جی solution set ہو 2 and minus 16 by 3 چلتے ہیں next question کی طرف part number 3 ہے پہلے پہلے ہم نے اس کو standard form میں لے کے آنا ہے تو x کو x سے پھر x کو 3 سے multiply کریں گے تو کیا آئے x square plus 3 x پھر minus 2 کو ان دونوں سے multiply کرنا ہے تو minus 2 x اور minus 6 ہو جائے گا اس در 2 کو ان دونوں سے multiply کریں گے 2 x plus 22 آئے گا اب ان terms کو shift کر لیں left side پہ یا آپ یہ کریں x والی terms کو ایک side پہ اور constant term کو ایک side پہ کر لیں تو یہ آجے گا x square 3 x minus 2 x کتنا آئے گا جی plus x اور اس 2 x کو shift کریں گے minus 2 x is equal to 22 plus 6 6 کو ہم نے right side پہ shift کر دیا اور x والی terms کو ایک side بھی shift کر دیا یہ ہو گیا x square minus x x minus 2 x is equal to minus x اور equal to 28 اب square complete کرنے کے لئے آپ کو یہ بتایا تھا ہم نے کیا کرنا ہے x کا coefficient اب x کا coefficient کیا ہے 1 1 کو ہم نے multiply کرنا گا تھا یہ ہی values ہم یہاں پر لکھ دیں گے minus x plus ہم نے کرنا ہے یہ 1 over 2 آئے 1 over 2 کا whole square تو یہ square complete ہو گیا x minus 1 over 2 کا whole square complete ہو جائے گا یہ آئے 28 plus 1 over 4 اس کا LCM لیں گے 4 28 کو 4 سے multiply کریں تو کتنا آئے گا 28 4 1 1 2 اور plus 1 تو اس کا answer جو ہے وہ آجے 1 1 3 divided by 4 x minus 1 over 2 کا whole square square complete ہو گیا ہم نے کیا کرنا ہے x کی value find کرنی ہے x کی value find کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے both side square root لیں 1 1 1 3 by 4 کا square root لیں 1 1 1 3 کا square 1 1 1 3 کسی square نہیں بنتا تو square root میں ہی رہنے دیں اور 4 کا square root لیں 2 آجائے گا minus 1 over 2 کو left side پہ right side میں shift کریں گے تو یہ minus 1 over 2 ادھر آگے plus 1 1 2 ہو جائے گا اب اس کا LCM لیں LCM آئے 2 1 plus minus 113 under root یہ اس کا solution ہے 113 جو ہے آگے اس کا square root solve نہیں ہوتا solution set میں ہم یہی والا لکھیں گے 1 plus minus 113 divide by 2 یہ ہمارا solution set next question کی طرف چلتے ہیں question number 2 کا fourth part ہے اس میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے constant term کو جس میں x نہیں ہوگا اسے آپ نے shift کرنا ہے right side یہ آجائے گا a b کو shift کریں گے تو یہ minus a b ہوگی اب ہم نے کیا کرنا تھا ہم نے دیکھنا ہے x کا coefficient x کیا r a plus b اسے ہم multiple کریں گے جو answer آئے گا اس کا اپنے square both side لکھنا ہے a plus b x plus a plus b by 2 اس کا whole square ہو جائے گا equal to minus a b plus a plus b by 2 کا whole square complete ہو جائے گا x plus a plus b by 2 کا whole square equal to minus a b plus a plus b ka square divided by 4 اس کا lcm لے لیں تو lcm اس کا کیا آئے گا lcm آج گا 4 minus 4 a b plus a plus b open کر لیں تو یہ آجا گا a square plus b square plus 2 ab اب اس simplify کریں گے یہ minus 4 ab plus 2 ab تو یہ ہو جائے گا minus 2 ab a square plus b square minus 2 ab divided by 4 اب اس کو ذرا اور سے دیکھیں تو اب یہ سکوئر بانتا ہے یہ سکوئر بانتا ہے a minus b کا whole square بن جائے گا یہ وہ ہم لکھ دیں گے a minus b کا whole square divide by 4 ab x find کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے both side square root a plus b by 2 whole square is equal to a minus b whole square divide by 4 square 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 root سے cancel ہو جائے گا x plus a plus b by 2 is equal to plus minus a minus b by 2 a plus b by 2 کو right side پہ ہم shift کریں گے تو یہ ہو جائے x is equal to plus minus a minus b by 2 minus a plus b by 2 اب ان values کو ایک دفعہ plus کر لیں ایک دفعہ minus a minus b by 2 minus a plus b by 2 اور minus a minus b by 2 اور minus a plus b by 2 اور ان کا lc آئے گا تو a minus b اب چونکہ باہر minus ہے تو sign کیا ہو جیں گے change ہو جیں گے minus a minus b اور ان کا lc لیں گے تو minus a plus b اور minus a minus b اب ہم دیکھیں گے اس میں سے cancel کیا ہوتا ہے تو a اور a cancel ہو جائے گا minus b minus b minus 2 b divide by 2 2 2 cancel ہو جائے گا یہ answer آجے گا minus b اور یہاں سے b سے b cancel ہو جائے گا minus a minus a minus 2 a divide by 2 2 2 2 cancel ہو جائے گا اور اس کا answer کیا جائے گا minus a ہمارا solution set کیا ہوگا minus b اور minus a یہ students امید ہے آپ کو یہ question کی سمجھ آگئی ہوگی اب ہم چلتے ہیں next question کی طرف اس کا fifth part ہے تو fifth part میں solve کرنے کے لئے پہلے ہم quadratic form میں لے کے لئے quadratic form میں لانے کے لئے یہاں پہ دیکھیں denominator میں کیا آ رہے x اس x کو ہم نے یہاں سے ہٹانا ہے x کو ہٹانے کے لئے ہم ملٹیپلائی کریں x سے تاکہ x ختم ہو جائے multiplying by x جب x سے multiply کریں گے تو یہ کیا جائے x square اس term کو x سے multiply کریں گے تو 10 over 3 x اور پھر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے x والی terms کو ایک سائیڈ پہ اور consonant ہم کو ایک سائیڈ پہ تو یہ right سائیڈ والی term کو اس سائیڈ بے شفٹ کر لیں تو 10 over 3 x equal to کیا ہو جائے minus 1 یہ اس وام میں آگیا پھر ہم نے کیا کرنا تھا x کے کو ایفیشنٹ x کا کو ایفیشنٹ جو بھی ہو اسے آپ نے ملٹی پیلے کرنا ہے کس سے 1 over 2 سے ملٹی پیلے کریں گے تو آنسر کیا ہے 5 by 3 تو 5 by 3 both side 5 by 3 کا square لے کر add کر دیں تو ہمارا square جو ہے وہ complete ہو جائے گا تو یہ square بنے گا کس کا x minus 5 by 3 کا whole square equal to minus 1 plus 25 by 9 اس کا لیں گے LCM LCM آئے گا 9 یہ minus 9 plus 25 تو آنسر کیا جائے گا 16 by 9 square ہمارا complete ہو گیا اب x فائنٹ کرنے کے لیے اوپر جو square ہے یہ ختم کرنا ہم کیا کرتے ہیں both side square root لیں x minus 5 by 3 کا whole square اس کا square root equal to 16 by 9 اور اس کا square root x minus 5 by 3 equal to plus minus 4 by 3 minus 5 by 3 کو right set پہ shift کریں گے تو یہ sign change ہو جائے 5 by 3 plus minus 4 by 3 LCM لیں گے LCM 3 آئے گا 5 plus minus 4 1 دفعہ plus کرنا 1 دفعہ minus 5 plus 4 by 3 and 5 minus 4 by 3 5 plus 4 9 by 3 5 5 minus 4 1 by 3 in cancels کریں گے تو یہ آجا گا 3 تو ہمارا solution set کیا ہے 3 1 by 3 موسیقی ملٹیپلائی کریں گے ملٹیپلائی کریں گے اوپر والی ٹرم سے یہ 10 انٹو x ملٹیپلائی کریں گے 5 بائی 6 اور پھر سمپلائی کریں گے تو جب ہم سمپلائی کریں گے تو سمپلائی کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ملٹیپلائی 10 کو x سے ملٹیپلائی کریں تو یہ آجے گا 10x plus 50 plus 10x minus 50 divided by اب ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنے کے لئے ملٹیپلائی جو simple ملٹیپلائی ایسے بھی کر سکتے ہیں فارمولے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں فارمولا کیا ہے فرسٹرم سیم ہو سیکنڈرم سیم ہو اور سینٹر میں پلس مائنس ہو سیکنڈرم کا سکوئر مائنس سیکنڈرم کا سکوئر تو یہ ایسیلی ملٹیپلائی ہو جاتا ہے فارمولا کیا ہے جی a پلس b کو جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں a مائنس b سے تو کیا آنسر آتا ہے a سکوئر مائنس b سکوئر اب 50 کینسل ہو جائے گا 10x پلس 10x 20x اور x سکوئر مائنس 25 is equal to 5 by 6 اب ہم کریں گے cross ملٹیپلائی تو cross ملٹیپلائی میں ادھر دنومیٹر کو ادھر ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آجے گا 120x اور ادھر دنومیٹر کو ادھر جو نیومیریٹر ہے اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آجے گا 5x سکوئر مائنس 125 5x سکوئر مائنس مائنس 125 مائنس 120x is equal to 0 120x کو آپ رائیٹ سائٹ پہ شیفٹ کر دیں تو یہ آجے گا اب مزید سمپلیفائی کرنے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں 5 یہاں سے کامل لے سکتے ہیں تو یہ آجے گا x سکوئر مائنس 25 مائنس 24x is equal to 0 5 دوسری سائٹ پہ جائے گا تو یہ ڈیوائیڈ کریں گے 0 سے تو cancel ہو جائے گا minus 25 minus 24x is equal to 0 اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کرنا تھا constant term کو ہم نے right side پہ لکھنا ہے یہ آجے گا 25 اور پھر آپ کو یہ بتایا گیا تھا x کے coefficient x کا coefficient جو بھی ہوا x کا coefficient یہاں پہ کیا ہے 24 آپ نے 24 کو multiply کرنا ہے کس سے 24 کو ہم نے multiply کرنا ہے 1 over 2 سے 1 over 2 سے جب ہم multiply کریں گے تو کیا آجے گا یہ آجے گا 12 12 کا square both side لکھیں گے x square minus 24x plus 12 کا whole square equal to 25 plus 12 کا whole square جو step آپ نے left side پہ کرنا ہے وہی process آپ کو right side پہ کرنا پڑے گا یہ square ہمارا complete ہو جائے گا x minus 12 کریں گے x is equal to 12 plus minus 13 ایک دفعہ plus کر لیں اور ایک دفعہ minus plus کرنے سے کیا آجائے گا جی 25 اور minus کرنے سے minus 1 25 اور minus 1 یہ ہمارا solution سیٹ ہوگا سٹوڈنٹس امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگر کوئی آپ کو disability ہو تو آپ چیٹ میں پوٹ سکتے ہیں میسیج کر کے پوٹ سکتے ہیں سیمتھ پارٹ ہے جی اس کا constant term کو ہم نے right side پہ لے کے جانا تھا وہ already right side پہ موجود ہے اور پھر ہم نے کیا کرنا تھا x square کے coefficient کو 1 کرنا ہے تو 1 کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے divide کریں گے by 2 dividing by 2 تو جب ہم اس is equal to 3 by 2 and b square تو یہ ہمارے دو step complete ہو جاتے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے square complete کرنے کے لئے x کے coefficient کو دیکھنا ہے x کا coefficient کیا ہے 5 by 2 اور b اور اسے multiply کرنا ہے 1 by 2 سے تو یہ ہمارا بنجے گا 5 b over 4 x square 5 b over 4 اس کا whole square لیں گے equal to 3 by 2 b square plus 5 b over 4 کا whole square اب square یہاں پہ complete ہو جائے x minus 5 b over 4 کا whole square بنے گا equal to 3 b square over 2 plus 25 b square over 16 اس کا lcm لیں گے lcm آئے 16 16 کو 2 سے divide کریں تو 8 آئے گا 8 کو 3 سے multiply کرنا تو یہ آجا گا 24 b square plus 25 b square add کرنے سے آجا 49 b square over 16 یہ x minus 5 b over 4 whole square اب x find کرنے کے لیے both side ہم نے کیا کرنا ہے square root لیں گے اس کا square root is equal to 49 b square over 16 اس کا square root لیں گے x minus 5 b over 4 equal to 5 b 7 12 b over 4 3 b آجا گا اور یہ آجا گا minus 2 b over 4 2 سے 4 cancel کریں گے کہ minus b over 2 یہ ہمارا solution آجا گا 3 b and solution سے ٹھو گا 3 b and minus 3 b over 2 یہ students سمجھ آگی ہوگی ہمارا last question ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے constant term کو right side پہ shift کرنا ہے x square minus 2 ax is equal to minus a square plus b square constant term right side پہ shift ہوگی اب آپ نے کیا کرنا تھا square complete کرنے کے لیے x کے coefficient کو multiply کرنا ہے 1 by two سے جب ہم multiply کریں گے تو two سے two cancel ہو جائے گا تو answer کیا ہے a to a add کر دینا ہے a square both side minus a square plus b square and plus a square a square a square سے cancel ہو جائے گا x minus a whole square is equal to b square square complete کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے square rule لیں both side تو یہ آجا x minus a is equal to plus minus b a دوسری side پہ shift کریں گے x is equal to a plus b a plus b اور a minus b یہ ہمارا solution set is equal to a plus b and a minus b جی students امید ہے آپ کو یہ lecture سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ